جو لوگ دوسروں کے کردار پر بات کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور جس کے کردار پر بات ہوتی ہے وہ کیسا رد عمل اختیار کرے جب کوئی آپ کے کردار پر بات کرے تو تنگ دل نہ ہو اور نہ ہی اسے اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرے اس لیے کہ کسی دوسرے پر انگلی وہیں اٹھاتا ہے جس کا اپنا کردار مرمت مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر کی خلا کو کم کرنے کے لیے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے تاکہ اس کا یہ بھرم قائم رہے کہ وہ سب سے پاکیزہ اور فرشتہ صفت انسان ہے اس روح زمین پر حالاکہ جو دنیا میں آیا ہے وہ خطہ کار بھی ہوگا اور گناہ گار بھی انسان فطرتن خطہ کا پتلا ہے کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ گلتیوں یا گناہوں سے پوری طرح مبرا ہے جیسے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص پانی پر چلے اور اس کے پاؤں گی لے نہ ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ایسا ناممکن ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جو شخص دنیا میں آئے گا خطہ بھی ضرور کرے گا اس لیے لوگوں کی پھلائی گئی باتوں اور چال بازیوں سے دل برداشتہ نہ ہو آپ کا رب آپ کو خوب جانتا ہے اور وہ ہر ظاہری اور چھپی ہوئی شے کا حساب رکھے ہوئے ہیں وہ جانتا ہے دن کے اجالوں میں وقوع پذیر ہونے والے معاملات کو اور وہ باق خبر ہے رات کے اندھیرے میں چھپی سرگوشیوں سے بھی بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پشیدہ چیزوں کا بے شک وہیں جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا وہ سب جانتا ہے اور سب سمجھتا بھی ہے وہیں منصفِ آلہ ہے اور وہیں جزاؤ سزا سنانے کا حق دار ہے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ان لوگوں سے کیوں ڈرنا جو اپنے بارے میں کیے جانے والے سوال پر جواب تک نہیں دے سکتے وہ تو فرماتا ہے کہ ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اور پھر آپ کو دلاسہ دیتا ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے اور پھر فرماتا ہے کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے پچھ پھر لوگوں کی باتوں تانوں تشنوں سے دل برداشتہ نہ ہو اور اپنے آپ کو عذیت دینا بند کریں بس آپ اپنے رب کی قائم کردہ حدود میں رہ کر اپنی زندگی کو جنت منائیں اور کھل کر جئیں یہ زندگی اللہ رب العزت کا حسین توفہ ہے اسے ان لوگوں کے ہاتھوں کٹ پتلی مت بنائیں جو اس پر ایک تن کے جتنا اختیار نہیں رکھتے یاد رکھیں آپ کا رب آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اس شخص کی اوقات ہی کیا جو آپ سے نفرت کرتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھیں کیونکہ دنیا خوش رہنے والوں کے ساتھ رہتی ہے شکل 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 شکلا